ایک رب ہی آگئے آمدن خردن رفتن آنا کھانا جانا آنا کھانا جانا آئے لنگر کیا ہو گئے تیسے دن بادشاہ ممکنات کی طرف دیکھ کے سرکارِ بطالب نے کہا محمد آمد محمود خیر تو ہے تمہارے چہرے پہ ملا لیں چچا وہ میری بات ہی نہیں سنتے جیسے یہ سہلوالہ میری بات ہی سنتا سنتا ہی نہیں لگا پہ مسکین اپنے کامنوں اٹھے بیر بہن کے کر لے چچا وہ میری بات ہی نہیں سنتے سنیں گے تو سمجھیں گے سمجھیں گے تو مانیں گے تو میری بات سنتے نہیں آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں عرب کے بدتہزیب سماج میں مشہور تھا اگر کبھی ابو طالب کے ماتھے پہ بل ہو تو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اگر کبھی ابو طالب کے ماتھے پہ بل ہو تو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اگر کبھی ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اگر کبھی ابو طالب ننگے پہنچ چل رہا ہو ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اگر کبھی ابو طالب کے چاروں بیٹے اس کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں ابو طالب سے اونچا نہیں بولنا وہ جلال میں ہوتا ہے اور پھر تیسے دن عرب کے بز دل سماج نے چاروں علامتیں اکٹھی دیکھی لوگوں نے دیکھا ابو طالب کے باؤں میں جوتی نہیں تھی ابو طالب کے ہاتھ میں تلوار تھی ابو طالب کے چاروں بیٹے دائیں بائیں پھر رہے تھے ابو طالب کے ماتھے پہ بلتھا بز دل سماج کے سرداروں نے کامپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا ابو طالب خیریت تو ہے تیرے ماتے پہ پل کیوں ہے تیرے ہاتھ پہ تلوار کیوں ہے تننگے پاؤں کیوں ہے تیرے چاروں بیٹے تیرے ساتھ کیوں ہیں ممکنہات کے سلطان نے شرک اور کفر کی دنیا میں آنکھیں آنکھوں میں ڈال کے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے گھر زندہ واپس وہ جائے گا جو محمد کی بات سنے گا ہلی حق کاروالو ہاتھ اچھے ہلی حق 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 چھوڑ دوں گا اپنے ٹائم پہ چھوڑ دوں گا ہلی حق ہلی حق ہلی حق جازیستان نے فرمائے میں نے فیصلہ کر لیا ہے گھر زندہ واپس وہ جائے گا جو محمد کی بات سنے گا سفرہ کسے کہتے ہیں اے نال اللہ بولے ہیں نہیں تو تو نہیں ساں بولو نا شاہ باش کسے کہتے ہیں سفرہ دستر خان کو آو شاکت پوچھ رہے سلطان رسالت بھی سلطان ولایت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی میں یہ رزق اشیرہ بھی دعوت ہے کہ حیرت ہے توحید کا سفرہ ہے کافر کی حمال صدقے صدقے جی جی علی حق علی زندگی باقی جو اعلانات میں نے کیے زندگی نے وفا کی جی ہے تو ضرور آئیں گے چل بچے جی سادہ والی اجے لخائی نہیں ہونا میں نے لخان کہتے ہو بھی پڑھ دیاں گا مولا تو انہوں نے اس طرح دے غازی وستہ رکھا جی لکھان کہتے ضرور پڑھا گے نوکری کران گے یہ رزق اشیرہ بھی حیرت ہے کہ دعوت ہے توحید کا سفرہ ہے کافر کی بسم اللہ جی میری مجال جی میں نوکر ہوں میرے امران کا آنگر مہمانے سے ملانا ہے بوت اور امامت کا اسی گھر سے اجانا ہے بے شک واہ واہ سبحان اللہ اگر کافر ہے تر سن لو خدا قرآن میں کہتا ہے محمد بہن پاک آلی مرتبت عزت محب سرکار حشمت رضا بحلو ایک محتبر تریب نام منقبت نظم شیر سپیشلی نوحہ ایک محتبر نام اس وقت بھی کم کی ملکہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں چلو کن کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں بھلا کن کی جاگیر کا مصرہ کھولنے لگوں بیٹا اور جا رہوں بھائی بھائی تھوڑا سا اور پڑھنے نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان مدرکوں کو بٹھا دھو تھوڑا سا ناراض نہیں ہونا کن کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں بھلا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں ابو طالب سے کہہ رہا ہوں کن کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں بھلا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں میرے عمران سے کہتے رہے حضرت اقبال کی محمد سے وفات ہیڈا ساییڈا سایڈا 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 سایڈ